نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ سب دیکھتا ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ حجید آپ نے لہروں میں بہتے ہوئے انسان کی تصویریں بہت دیکھیوں گی سیلاب کے بہاو میں آتے ہی لوگ اس کی آگوش میں سما جاتے ہیں لیکن آج ہم دکھائیں گے سیلاب سے ٹکراتے ہوئے لوگوں کا حوصلہ باڑ کے درابنے حالات کے بیچ کچھ لوگ حمد کے ساتھ اس کا سامنا کر رہے ہیں گھنٹوں پھسے رہنے کے بعد بھی موت کو مات دے رہے ہیں نالہ ہو ندی ہو یا پھر سمندر اپنی جان بچانے کے لئے خود ہی ڈٹے رہے دلیر دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ مشکل میں جان سیلاب سے ٹکراتے ہیں انسان پربادی کی باڑ سے بچنے کا فولادی پلان باڑ کی بیس ڈراؤنی تصویریں باڑ کے خوف میں سیکنڈ سیکنڈ سہمیں ہندوستانیوں کو یہ تصویر حوصلہ دینے والی ہے ایک شخص چٹان پر بیٹھا ہوا ہے اور اسے گھیرے ہوئے ہیں چاروں اور سے وناش کاری لہریں ڈیم میں لگاتار پانی بڑھتا جا رہا ہے اور ہر کوئی ڈراؤں ہوا ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر کئی گھنٹوں سے فسے شخص کا کیا ہوگا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری وہ اسی طرح چٹان پر بیٹھا رہا آخر میں جب مدھوبند ڈیم کا دربازہ بند کرا کے ندی کا پانی روکا گیا تو اس کی جان بچائی جا سکی یہ ویڈیو گجرات کے ولساٹ کا ہے جہاں دمن گنگا ندی میں اچانک پانی بڑھنے سے اس یوک کی جان پر بنائی تھی صرف ولساٹ ہی نہیں ڈانگ زلے میں بھی بھاری بارش سے ندیاں خطرے کے نشان پار کر رہی ہیں امبکا، پورنا، کاویری اور نوساری ندی کے آسپاس لوگوں کو نہ جانے کی ہدایت دی گئی ہے دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سیلاف ڈھرا دینے والا شور کر رہا ہے یہ ویڈیو بھی گجرات کا ہے ارولی کے چپلاوت گاؤں میں تیس بچوں کو اسی طرح بچایا گیا دیکھ سکتے ہیں دھامنا ندی کی تیز دھار میں بچے ایک دوسرے کا مضبوطی سے ہاتھ پکڑ کر آگے کی اور بڑھ رہے ہیں جتنی تیزی پانی کس دھار میں ہے اتنی ہی تیزی ان کے پیروں میں آ گئی ہے کسی طرح سیلاف سے باہر نکل جانے کی جلدی ہے ہر کسی کو کنارے کھڑے ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی انہونی سے کیسے نپٹا جائے اس کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچے ندی پار کر کے دوسری اور سکول گئے تھے بعد میں جب واپس لوٹے تو راستہ پانی میں ڈوب چکا تھا ندی مچلتے کنارے توڑ نہیں تھی لہٰذا کافی دیر تک بھنسے رہے پرشاسن کی اور سے کوئی مدد نہیں پہنچی تو اسی طرح مانو شنکھلا بنا کر سیلاف سے لڑتے ہوئے گاؤں پہنچے بیچ سمندر میں آپ جو لال رنگ کی بوٹ دیکھ رہے ہیں اس میں بیٹھے دو لوگ زندگی اور موت کے بیچ سنگھرش کر رہے ہیں سمندر میں جیسے ہی اوفان آتا ہے بوٹ اوپر نیچے ہونے لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہیں یہ لوگ اگلے ہی پل اس میں سما نہ جائیں نیلے پانی کا یہ شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ہر سیکن کے ساتھ ایک زندگی مسیبت کے بھور میں فست ہی جا رہی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شخص تو توفانی ہواوں اور سمندر کی لہروں کے جھوکوں سے بلکل پچھلے حصے میں پہنچ گیا تب ہی گوتا کھوڑوں کی ایک ٹیم کی نظر ان پر پہنچتی ہے اور بچانے کے لیے لائف جیکٹ فینکی جاتی ہے ہوا کی اسپیر زیادہ تیز تھی لہٰذا سوائے لائف جیکٹ کے مدد پہنچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا آخر کار امید تب جگی جب بوٹ چلا رہا یو وقت جیکٹ تک پہنچ گیا دھیرے دھیرے کر کے یہ شخص نگلنے کو تیار دکھ رہے نیلے پانی کے سنکٹ سے باہر آیا اور سب نے راحت کی سانس لی یہ ریسکیو آپریشن تھائی لینڈ میں چلایا گیا روس کا ایک کپل سمندر میں مستی کرنے نکلا تھا لیکن اچانک پانی بڑھا تو جان پر بنائی تھی مرد پردیش کے کھنڈوہ کی اس تصویر کو دیکھی سفید رنگ کی اس کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہے شخص اور کار کو جب نالے میں فسا دیکھا تو لوگوں میں ہڑکم مچ گیا بینہ دیری کیے کچھ لوگ نالے کے گندے پانی میں اُترے اور کار سہت یوک کو باہر نکالنے لگے بتایا جا رہا ہے یہ کار پولیا پر کھڑی تھی تیز بارش ہوئی تو بہتے ہوئے نالے میں پہنچ گئی ریسکیو ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے ایک زندگی ڈوبنے سے بچا لی پل پر کھڑے ان لوگوں کے ذہن میں دہشت کا عالم ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہیں پانی اس پل کو بھی ساتھ نہ بہا لے جائے گجرات کے تاپی میں زوردار بارش کے بعد پانی کا روتر روپ سامنے آیا بستی بستی باڑ نظر آ رہی ہے گھر زمی دوج ہونے لگے ہیں کانوں کو سن کر دینے والا شوڑ ڈرہا رہا ہے اس گلی میں بارش کا پانی ایسے دکھ رہا ہے جیسے کسی ندی کا علاقہ ہو دن کے چوبیسوں گھنٹے لوگ بارش کے خوف میں رہتے ہیں تیز بارش نے آج بھی ممبئی کو تھام دیا پال گھر اور وسائی میں تو سڑکے چند گھنٹے کے بعد لبا لب ہو گئی شنی بار کا دن ہونے کے کارن ٹرافک جام کی تصویر زیادہ دیکھنے کو نہیں ملی لیکن لوگوں کو اچھی خاصے دکت ہوئی ایک کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے کے لیے چار گنا وقت لگا کئی لاکوں میں لوکل ٹرین کو روک گیا گیا موسم بیوہاگ کا دعوہ ہے کہ ممبئی میں مصیبت کی یہ بارش ہوگا اسم کی اس تصویر کو دیکھیں ہر طرف باڑ کا پانی ہی نظر آئے گا گھر سے لے کر سکول تک ہر طرف سیلاب ہی سیلاب ہے اس علاقے میں ایک بھی ایسا گاؤں نہیں جہاں لوگ رہ رہے ہوں مکان ہی نہیں فصل بھی پوری طرف برباد ہو چکی ہے برحم پتر ندی کا پانی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ایک مہینے سے بربادی کس باڑ نے اسم کی لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے پیتالیس ہزار لوگ اپیس علاقے میں بارڈ سے پروہاویت بتائے جا رہے ہیں جس طرح اسم میں پچھلے کئی دنوں سے حالات دہی سدھر رہے ٹھیک ویسا ہی حال چین کا ہے چین کی ہزاروں آبادی بارڈ کے سنکٹ سے جونچ رہی ہے چم چماتی سڑکیں سیلاب میں سمندر بن چکی ہے ندیاں شہری بستی میں گھس رہی ہیں آشیاں نے درک رہے ہیں بوروی چین میں پچاس سنٹی میٹر ہوئی بارش نے پرشاسن کو پریشان کر رکھا ہے پہاڑوں سے آ رہے ملوے کو جتنا ہٹایا جا رہا ہے اتنا ہی یہ ایک بار کی بارش میں پھر آ جاتا ہے بربادی کی بارڈ کا یہ ویڈیو ایک اور ایشیای ملک جاپان کا ہے یہاں مسلہ دھار بارش سے پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے ہیروشیما اور یاما گچی میں حالات کہیں زیادہ خراب ہیں جگہ جگہ بھوس کھلن ہو رہا ہے سڑکیں پانی میں بہ رہی ہیں نہریں اوور فلو ہو رہی ہیں ٹکنولوجی کے لحاظ سے انت تقنیق رکھنے والے جاپان کی یہ تصویر اس لیے حیران کر رہی ہے کیونکہ وہاں باٹ سے نپٹنے کے آدھنک طریقے ہیں حالات اتنے خراب ہیں کہ پی ام شنزو آبے کو بیٹھا کلانی پڑی بیورو ریپورٹ زی میڈیا امریکہ چین سے لے کر آدھن ہندوستان تک بربادی کی باڑھ نظر آ رہی ہے ہندوستان کے چودہ راجوں میں انڈی آر ایف نے چھالیس ٹیموں کو تیرات کیا ہے چوبیس گھنٹے حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے سب سے زیادہ زور گجرات، اسم، بیہار اور پہاڑی علاقوں پر ہے آپ کو گراؤنڈ ریپورٹ دکھاتے ہیں تاکہ سمجھا جا سکے کہ کس طرح لوگ مشکلوں کے ساتھ جی رہے ہیں یہ اسم کے برپیٹا کی رونگتے کھڑے کر دینے والی تصویر ہے چھوٹے چھوٹے ماسوم بانس سے بنائے گئے کچھے پل پر چلتے اپنی جان زوکھی میں ڈال رہے ہیں یہ پل کتنا کمزور ہے کہ کبھی بھی سیلاب میں بہ سکتا ہے اور ہوا بھی وہی پل کا ایک حصہ ٹوٹ بھی گیا لیکن تب تک ماسوم بہار آ چکے تھے سیمنٹ کا بنا یہ پل بھی بار کی وناش لیلا سے نہیں بچ سکا اس کا ایک حصہ پانی کے تیز بہاو کے ساتھ جھولنے لگا اور بیچ سے ٹوٹ گیا سوچئے کتنا بھاری بھرکم ہوگا یہ پل لیکن بار نے اسم کے بزنے زلے میں اسے بھی بے بس بنا دیا یو تو اسم میں بار کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے اپریل سے ستمبر کے بیچ اسم میں ہر سال بار آتے رہتا ہے لیکن اس سال چھے جھلے ابھی تک بار گرست ہو چکا ہے جن میں ساڑھے تین لاکھ سے ادھک لوگ بار گرست ہیں اور ایسے میں سرکار کے طرف سے کوئی ایسی یوجنا یا کنچ ان کی مدد سرکار ان تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں اسم میں ایک بار پھر ندیوں میں پانی بڑھنا شروع ہو گیا ہے لکھیمپور اور دھیما جی میں آسمان سے بارش برسنا کم ہوئی تو لگا کی لوگوں کے چہرے کھل جائیں گے لیکن باہر کی مار جھے لرہے لوگوں کو اب کھانے پینے کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں راجوے کے تینٹس زلوں میں سے نوزلیں پوری طرح سے جل متن ہو چکے ہیں اس بیچ کیندرک گرہ منتری راجنات سنگھ کے ساتھ اسم سرکار کی ایک بیٹھک ہوئی اور اس بیٹھک میں راجنات سنگھ نے آسواشن تو دیا کہ اسم سرکار کو سموچت ویوستہ دی جائے گی سارے سوویدھاؤ دی جائے گی تاکہ بارگرس لوگوں کو اُبار سکے لیکن یہ بیوستہ اور یہ سانتوانہ سالوں سال چلی آ رہی ہے آسو کا کہنا ہے کہ اسم میں بار کی سمجھتا کوئی نہیں نہیں ہے لیکن یہ صرف بار کی سمجھتا نامک ایک دکان بن گئی ہے سینٹرل فنڈنگ کرتی ہے اور وہ فنڈ کہا جاتا ہے کسی کو پتا نہیں چلتا مدھ پردیش کے ویدشاہ میں اتنی زوردار بارش ہوئی کہ سرکاری سکول تلاب میں تبدیل ہو گئے دیکھ سکتے ہیں کس طرح بچوں کو کلاس روم میں کھڑے رہنا پڑ رہا ہے چند گھنٹے کی بارش کے بعد پورے دن پڑھائی نہیں ہو سکی جب سکول میں زیادہ پانی بھرا دونے گھر پہنچانے کے چندہ ستانے لگے حالانکہ کسی طرح سکول کے ٹیچر ہی بچوں کو ان کے گھر تک پہنچا کرائے امریکہ کے منسوٹا سے آئی یہ تصویریں دیکھئے جہاں بھاری بارش کے بعد سڑک دو ٹھکڑوں میں مڑ گئی دراصل جو کار گھڑے میں فسی دکھ رہی ہے اسے سولہ سال کا لڑکا چلا رہا تھا یہ گھڑھا پوری طرح پانی سے بھرا تھا لہٰذا لڑکے کو سمجھ نہیں آیا اور اس نے سنتولن کھوتے ہوئے کار کو گھڑے میں گرا دیا کاری میں ائر بیک کی وجہ سے اس کو زیادہ چوٹ نہیں آئی گواہٹی سے انجنیل کشب کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا